السلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل پورٹ فیسٹ بائی فائدہ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن دکھا ہانڈی جو بہتی ڈیلیشیس اور بہتی انٹرسٹنگ ریسیپی ہے اس میں دکھا مسالہ بلکل بھی نہیں ڈالے گا گھر کے ہی مسالوں سے میں نے اسے بنا کے تیار کیا ہے پہلے مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے 1 ٹیبل سپون پیپری کا پاوڈر لے لیا تھا 1 ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر لے لیا تھا 1 ٹی سپون گرم مسالہ لے لیا تھا 1 ٹی سپون چومیرک پاوڈر لے لیا تھا اور 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون جائی فیل جویتری کا پاوڈر لیں گے 2 ٹی سپون کوریینڈر پاوڈر 1 ٹی سپون کیومن پاوڈر جسے ہم زیرہ پاوڈر بھی بولتے ہیں اور ون ٹی سپون چاٹ مسادہ لے لیں گے چاٹ مسادہ لینے کے بعد ایک سی ٹیر چم چم لیسن پاوڈر لے لیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے سم مسادہ ہو اور اس کو رکھ دیں گے فیلحال کے لیے سائٹ بے اب ہم اپنی چکن لیں گے چکن یہاں پر میں نے فور ہنڈر گرام بون لیس لے لی تھی اس میں میں نے ٹو ٹی بل اسپون لیمن جوز ڈال دیا تھا وڈ فورٹ ٹی سپون زردے کا رنگ لے لیں گے اور یہ جو سپائس مکسٹر ہم نے تیار گیا تھا اس کے ٹو ٹی بل اسپون ہمیں اس ٹیکن میں آٹ کر دیں گے تو یہ ریسی بھی بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی آپ سٹیپ بائی سٹیپ میری ریسی بھی کو فالو کریے گا کیونکہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ایک ایک انگریڈینٹس کے بارے بتاتی ہیں اس کے بعد ہمیں اپنا یوگرٹ کا میکسٹر بنانا ہے اور میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کی ریسٹرانٹ سٹائل ہنڈی کیسے بن کر آپ کی بھی تیار ہو دی اب اس کو مرینیٹ ہونے دیں گے تھرٹی منٹس کے لیے اس کے بعد ہم ایک ٹوم ٹیمپریچر دہی لے لیں گے ون میڈیوم آنین لے لیں گے اور ٹو ٹی سپون ٹومیٹو پیوری لے لیں گے اب ٹومیٹو اور آنین کو میں نے پیس لیا تھا چیزوں کو publication پرینجر پیس اس کے بعد ہم اس میں one ٹیسپون گارلک پیس جلیں گے اور one ٹیسپون ٹینجر پیس جبل سٹ اس کے بعد ہم اس میں one ٹی سپون ٹھوڑا سوا سالت ڈالیں گے اور ریمیننگ저 سپائس رہ گیا تھا ہمارے پا میکسٹے سپون ہوئے خاصا اللہ بنا گے اسے اس كون ٹال نمائے اس کو بھی رکھ دیں گے سائٹ پر اب یہاں پر میں نے ون فوٹھ کپ کوکنگ آئل لے لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں جو میرینیٹڈ چکن تھی وہ اٹ کر دیے اور اس کو میں لو فلیم پر اچھے سے پکاؤں گی ٹین منٹس کے لیے جب تک کہ اس کا گی بلکل الگ نہیں ہو جاتا اس کے بعد میں نے ایک فوائل کا پینس لے لیا تھا وہ اس پر رکھے اور جلاوہ جو کوئلہ ہوتا ہے کول وہ میں نے اس پر رکھ دیا تھا اور اس پر ون ٹی سپون میں نے آئل ڈال کے اور فوراں کور کر دیا تھا لٹ کو اس کو میں فائیو منٹس چک کور رہن دوں گی تو یہ دیکھیں فائیو منٹس ہو گئیں یہاں پر میں کول اور فوائل وغیرہ سب پھیک دوں گی آئل اس کے اندر ڈال دوں گی اور اب ہم اس میں یوگرٹ کا جو ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے اب کور کر دیں گے ہم اس کو لٹ کو اور 15 سے 20 منٹس تک ہم اسے پکائیں گے لو فلیم پہ بیچ ویچ میں چیک کر لیں گے تو دیکھیں ہماری زبردستی چکن ٹک کا ہانڈی ریڈی ہے پر ابھی ریڈی نہیں ہے ابھی اینڈ میں بھی اس میں دو تین انگریڈینٹس جلنے والے ہیں تو آپ دیکھتے رہیے ویڈیو کو پوڑا میں نے ایک ریسپی اور شیئر کری تھی چس کا چکن اسٹک کی وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے آپ ضرور ٹرائی کریئے اگر ون ٹیبل اسپون میں نے یہاں پر کریم ڈال دی ہے اس کو ہنڈی میں ڈالنے کے بعد اور یہاں پر میں نے چیڈر چیز لے لیا تھا ون ٹیبل اسپون کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اگر آپ کے پاس ہنڈی ہے تو بہت اچھی باتیں نہیں ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوں آپ اس کو نارمل جس میں ہم پین میں بنا رہے تھے اس میں بھی بنا کے تیار کر سکتے ہیں چیز اور کریم ڈالنے کے بعد میں نے اس سے 5 منٹس دم پہ رکھ دیا تھا کور کر کے اس کے بعد میں نے اس پہ فوائل لگا دی تھی فوائل لگانے سے پہلے آپ اس میں کورینڈر اور جنجر کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور بس جب سرونگ کا ٹائم ہو تو آپ فوائل کے ساتھ اس کو رکھ دیں بہت ہی اچھی لکوائز بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے اور ریسٹرانٹ سٹائل لگتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں لگنے والا آپ نے باہر سے منگوائیے یا گھرٹ میں بنائیے تو ریسٹر بھی پسند آئی تو پلیز لائک کریے شیئر کریے اور پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے تھانس فور واشنگ